ادھر آپ کو ایک اہم تنین خبر دیں گے رمضان مبارک کے چاند کے حوالے سے ماہ مبارک کے چاند کی رویت کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے ملک بھر میں رمضان مبارک کے استقبال کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں رمضان مبارک کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس بروز بت کو طلب کر لیا گیا ہے روا مارک رمضان مبارک کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس اسلام آباد میں نہیں ہوگا ترجمان مذہبی امور کے مطابق مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس 22 مارچ کی شام پشاور میں ہوگا جس میں رمضان مبارک کے چاند کے حوالے سے فیصلہ کیا جائے گا اہم اپ ڈیٹ ہے مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس 22 مارچ کی شام پشاور میں طلب کر دیا گیا ہے رمضان مبارک کے چاند کی رویت کے حوالے سے اہم پیشنگوئی بھی کر دی ہے محکمہ موسمیات کے مطابق رمضان مبارک کا چاند 22 مارچ کو نظر آنے کا قوی امکان ہے چاند کی پیدائش 21 مارچ کی شب 10 بچ کر 23 منٹ پر ہوگی یوں 22 مارچ کو مغرب کے وقت چاند کی عمر 20 گھنٹے سے زائد ہوگی اور اس روز چاند نظر آنے کے قوی امکانات موجود ہوں گے تو پاکستان میں پہلا روزہ 23 مارچ بروز جمرات کو ہونے کا امکان ہے